ہائے ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل سائنس کے لئے کلاسز پر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور لوگ ڈاؤن کا جو پالن ہے وہ پرابر کر رہے ہوں گے دوستو آج جو ہم نے چیپٹر چنہ ہے جو تیاری کے نہیں وہ چیپٹر ہے عمل چھار ایوم لور جو چیپٹر دو ہے اور اس کا ہم جو ہے بہو وقل پی پرشن شرنکھلا بھی کریں گے جو ایمیو جی ایمائی اور بی ایچیو کا اکچھا گیارہ جہاں جہاں پرویش پر اکچھا ہوتی ہے اکچھا گیارہ کے نہیں ہے اس کے نہیں بہت زیادہ پیوگی ثابت ہوگی اس کے ساتھ سے جو بورڈ کے بچے ہیں خاص طور سے وہ بھی جو ان دنوں اپنی پڑھائی نہیں کر سکتے وہ بھی اس کے مادھیم سے جو ہے اچھے کر کے سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اپنی تیاری کو اچھا بنا سکتے ہیں ٹھیکے دوستو تو ہم جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے کچھ سلائش ڈال رہے ہیں جس میں آپ کو ہم سمجھائیں گے بھی اور پرشن بھی کرائیں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی بورڈ پہ بورڈ پہ بھی بتائیں گے تو آپ سے جو ہے ریکویسٹ ہے آپ سے پراتھنا ہے کہ آپ جڑے رہیے اور جو ہمارے پرانے ویورز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور جو نئے ویورز ہیں ہمارے وہ اس کو لائک کر دیں تو ہم زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو سیشن لمبا نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے چپٹر پہ آئیں گے اور سمجھیں گے کہ عمل چھار ان لور جو لورڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بہو بگرپی پرنشن شرنکھلا ہم اس کے ساتھ کریں گے جو ایم یو جی ایم آئی اور بی ایچ ایو جیسے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں جو کچھا گیارہ کے نئے انٹرنس ہوتا ہے اس کے نئے بہت زیادہ اپیوگی ہے یہ چپٹر میں جو ہم نے ہندی مادیم شروع کیا ہے اپنے چینل پر یہ خاص طور سے یو پی بورڈ کے ودھیارتیوں کے نئے ہیں کیونکہ ان کو انگریزی میں تھوڑی سمجھے رہتی ہے اس نے یہ جو ہے ہم نے اس کو ہندی مادیم کے ساتھ بھی شروع کیا ہے یہاں پر جتنا بھی مٹیریل جتنا کنٹنٹ ہے یہ سارا کنٹنٹ آثنٹک ہے یہ ایک ایپ سے لیا گیا ہے اور اس ایپ کو ڈیولپنگ کیا ہے NCRT نے اور ایک ہمارے مطر ہیں جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے ٹھیک ہے مطر ہیں اور اس کو جو ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آثنٹک طریقے سے بنایا گیا ہے جس سے کہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو باقی آنسر سپرویزنز میرے ہیں لیکن مٹیریل جو ہے وہ ایک ایپ سے لیا گیا ہے تو ویلکم بیک اگین دوبارہ سے آپ کا سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پر اور ہم ویڈیو سیشن کو لمبا نہ کھشتے ہو اپنے کوشن پر آئیں گے اور خاص طور سے سلائٹ پر آئیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو عمل چھار ایپ لورپ دوستو عمل جو ہوتے ہیں سواد میں کھٹے ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ جانتے ہیں یہ نیل لٹمس پیپر کو لال کر دیتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں چھار سواد میں کیسے ہوتے ہیں دوستو کڑوے ہوتے ہیں اور یہ لال لٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کی کچھ ہم اور پروپرٹی لیں گے جو کیمسٹری کے کارڈنگ پروپرٹی بنیں گے دیکھیں ایک بہت اچھی پریبھاشہ میں آپ کو آس سکھا رہا ہوں یاد رکھے گا ایسے پدھارت جو پانی میں گھولنے پر ہائیڈوجن آئین کو مکت کر دیتے ہیں انہیں عمل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس لیے ہوگے بھئیہ ایسے پدھارت جو جل میں گھولنے پر ہائیڈوجن آئین کو مکت کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں عمل کیا کہتے ہیں دوستو ان کو ان کو کہتے ہیں عمل ٹھیک ہے جیسے ہمارا ایس سی ایل ٹھیک جیسے آپ کا ایس سی ایل جیسے ایچ این او تھری جیسے آپ کا ایچ ٹو ایس او فور ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے دوستو عمل ہے یہ کیا ہے سب دوستو عمل ہے ٹھیک ہے اب عمل جو ہوتے ہیں دوستو وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دوستو دو پرکار کے ٹھیک ہم سمجھیں گے ابھی دو پرکار کے کون سے ہوتے ہیں عمل ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں آہ سوری یہ تھوڑا سا براؤزر میں دکت ہو گئی آہ ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں آ کاربنک عمل آ کاربنک عمل ٹھیک اور ایک ہوتے ہیں کاربنک عمل ٹھیک ہے کون سے ہوتے ہیں کاربنک عمل اب آ کاربنک عمل کیا ہے اور کاربنک عمل کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا S.C.L بتایا ابھی آپ کو آپ کو بتایا ہم نے H.A.N.O.3 بتایا تھا ابھی آپ کو ہم نے بتایا H.A.O.4 دیکھیں ابھی بتا رہے ہیں تو جو ہمارے S.C.L ہے کیا تھا دوستو S.C.L ایک آپ کا H.A.N.O.3 ایک آپ کا H.A.N.O.4 یہ ہو گئے دوستو کا آ کاربنک عمل کیسے عمل ہو گئے آ کاربنک بھی ہو گئے اور یہ پربل بھی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یہ سوری تھوڑا سا براوزر میں دکت ہے ٹھیک ہے پربل ہو گئے کیسے ہو گئے دوستو پربل ٹھیک اب مان لے جی ہم بات کریں CH3 سوری یہ تھوڑا سا کبھی کبھی براوزر کی گڑھ پڑھ ہو جاتی ہے CH3 CH4OH H.C.O.O.H ٹھیک ہے تو پہلا والا آپ جانتے ہیں کیا ہے پہلا والا ایسٹیک عمل ہے اور دوسرا والا کیا ہے فارمک عمل ہے تو یہ کاربنک بھی ہیں کیسے ہیں دوستو کاربنک ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے یہ دربل بھی ہیں کیا ہے یہ دربل عمل کیا عمل ہے یہ دربل عمل ٹھیک ہے کریئر کیا ہے یہ دربل عمل اور کیا ہے یہ کاربنک عمل ٹھیک ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے تیار ہو گیا ہوگا کہ عمل کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو عمل دو پرکار کے ہوتے ہیں کاربنیک عمل اور ایک آکاربنیک عمل ٹھیک ہے HCL, HNO3, H2SO4, H2CO3 نوٹ کر لیجئے چاہیں HCL, HNO3 H2SO4 اور H2CO3 یہ کاربنیک عمل ہیں اور پربل عمل بھی ہیں اور میں آپ کو ایک ایسی پہچان بتا رہا ہوں جس سے آپ کاربنیک اور ایک آکاربنیک عمل یا پربل یا دربل عمل میں آسانی سے ڈیفرنس کر سکتے ہیں جس کے انت میں COOH آئے گا وہ دربل عمل ہوگا جس کے انت میں یہ نہیں آئے گا وہ پربل عمل ہوگا اور عمل کی یہ خاصیت ہے چونکہ ہم پریبھاشہ میں ہی بتا چکے تھے کہ اس کے اندر کیا آتا ہے دوستو اس کے اندر ہائیڈوجن پرزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ عملوں کے پراغرتک سروت لے لیتے ہیں جیسے انسانترہ ہے وہ نیبو میں سٹرک عمل ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پر اچھا گئے نہیں ہیں سرکے میں ایسٹک عمل ہوتا ہے ٹماتر میں آگجیلک عمل ہوتا ہے املی میں ٹارٹرک عمل ہوتا ہے دہی میں لیکٹک عمل ہوتا ہے دودھ میں لیکٹوز شکراو پستط ہوتی ہے اور اسی کی پریورتن ہونے پر لیکٹک ایسٹ بن جاتا ہے اور یہی سے دہی کا نرمار ہوتا ہے چیٹی و نیٹل یعنی بر کے ڈنک میں میتھینویک عمل ہوتا ہے پھر سے ایک بار ربائز کر لیجئے سنترہ ہے وہ نیبو میں سٹرک سرکے میں ایسٹک ٹماتر میں آگجیلک املی میں ٹارٹرک دہی میں لیکٹک اور چیٹی و نیٹل کے ڈنک میں میتھینویک عمل ہوتا ہے دوستو یہ سارے جو ہم سلائٹس پڑھ رہے ہیں جو سارا کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے ہم سائنس کے لئے کلاسس پر پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا کاپی رائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایپ کے تھرو لیا گیا ہے اور اس ایپ کو جو ہے انسی آرٹی نے ڈیولپ کیا ہے خاص طور سے تو اس میں جو ہنڈر پرسنٹ سب کچھ او تھنٹک ہے تو اس میں آپ اچھے سے سے تیاری کریے اور اس کے مٹیریل میں جتنا کچھ ہے وہ بہت بیسٹ ہے آپ اس سے اچھے سے تیاری کریے ٹھیک ہے پر آگے سلائٹ لیں گے اگر ہم بات کریں سوچک کی سوچک کیا ہوتے ہیں سوچک کا مطلب ہوتا ہے جو یہ بتا دے کہ یہ عمل ہے یا چھار ہے تو اسی میں پہلا آتا ہے گندی سوچک یعنی جس سے گند سے پتہ لگ جائے ٹھیک ہے تو ایسے پدہار جن کی گند عملی ہے چھاری مادیہ میں بدل جاتی ہے انہیں گندی سوچک کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ پیاس کٹتے ہیں تو آسو آتے ہیں ایسا اس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سلفر ہے سلفائیڈ ہوتی ہے اس کے اندر سلفائیڈ گیس سے کہہ ہوتے ہیں آسو آ جاتے ہیں آنکھ میں تو اسی طریقے سے کسی بھی چیز کی گندی یہ بتا سکتی ہے کہ وہ ایسیڈک ہوگا کی بیسک ہوگا دوسرا لیں گے عمل تتھا چھار کی دھاتو کے ساتھ کریا یہ بہت آسان ہے اس میں ایک ہی فنڈا آپ کو یاد کرنا ہے کہ ہمیشہ جب عمل یا چھار دھاتو سے بھی کریا کرے گا تو ہمیشہ ہائیڈوجن گیس نکلے گی ٹھیک ہے کیا نکلے گی ہائیڈوجن گیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں بورڈ پہ دیکھیں یہ لے لیا ہم نے آپ کا زیڈن میٹل ٹھیک ہے اور سیل کیا ہوتا ہے دوستو ایک عمل ہے ٹھیک زیڈن پلس سیل ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو جب ورابر کریں گے پرمانوں کے حساب سے تو یہاں ٹو لگا دیں گے کیا کر دیں گے ٹو تو یہ بنا لے گا زیڈن سیل ٹو پلس ہائیڈوجن یعنی ہائیڈوجن کیا ہو رہی ہے یہاں پہ وہ سرجت ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا جب بھی عمل ریکشن کرتے ہیں کسی دھاتو سے تو دھاتو عمل سے ہائیڈوجن کو وستاپت کر دیتی ہے یہی چھار بھی کریں گے دیکھیں کیسے مار لیجئے آپ نے کرائی زیڈن تو یہ آپ کو او ایچ کی جگہ جو ہے ہائیڈوجن جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ وستاپت مل جائے گے ٹھیک ہے تو دونوں میں سیم کیسے ٹھیک ہے دونوں میں کیا ہے سیم کیسے بلکل آپ دیہات دکھئے گا باقی آپ اس سے باقی آپ اس سے پڑھ لیجئے عمل اوام دھاتو چھار سے بھی کریا کر کے ہائیڈوجن گیس مکت کرتے ہیں سنگر لیوڑ بناتے ہیں یہ بلکل آپ نے پڑھ لیا آگے چلیں گے ہم نیکس رلائے لیں گے عمل اور چھار کے بھی کریا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے ہائیڈوجن گیس فٹ فٹ کی دھونی کے ساتھ جلتی ہے ایک پرکنلی میں پانچ میلیٹر سلفیورک عمل لیتے ہیں اس میں دانے دار زنگ ڈالتے ہیں جو میں نے بھی کر کے دکھایا تھا بس انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس سلفیورک عمل سے کریا کر کے گیس مکت کرتے ہیں اس گیس کو سابون کے پانی سے پروہیت کرنے پر بلبلے بنتے ہیں جلتی ممبالی ممبتی کو بلبلوں کے پاس لے جانے پر یہ بلبلے جو ہوتے پھٹ پھٹ کی دھونی کے ساتھ پھٹتے ہیں تتا ہائیڈوجن گیس کا دہن ہونے لگتا ہے تا اس پشت ہے کہ بلبلوں میں ہائیڈوجن گیس اپستی تھی اس پرکار چھار بھی دھاتو سے کریا کر کے ہائیڈوجن گیس مکت کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ انہوں نے reaction بھی دیکھیں یہاں دی ہے نیچے 2 NaOH plus Zn equal to Na2 ZnO2 plus H2 تو انہوں نے کیا کر آیا ہے جو reaction میں نہیں بورڈ پہ آپ کو دکھا رہا تھا کر کے وہی reaction انہوں نے لکھی ہے انہوں نے بھی اس میں ہائیڈوجن کو مکت کر دیا ہے دھاتو کاربونیٹ تتہ دھائیتو ہائیڈوجن کاربونیٹ اس میں یاد رکھنا ہے یہ سنگت لور بنیں گے ان کے ساتھ اور کاربن ڈائیکسائیڈ اور جل بنے گا یاد رکھے گا یہ تیسٹ او ویو سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے چیز ٹھیک ہے ابھی کریا کی اگر ہم بات کریں تو ابھی کریا جب ہوتی ہے مالی جی نیچے دکھا رہے ہیں دیکھیں ایڈیو سیو تیری پلس ایسی ایل اور تو بناتا ہے ایڈیو سیو تیو یعنی یہ جو ہے کاربن ڈائیکسائیڈ وغیرہ سے ایکشن ہونے کر کے دکھائی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو سکپ کر کے اس کو روک لیجئے گا اور روک کے جو ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ لگیں گے امسرائٹ امل ایو چھارکوں میں پرس پر ابھی کریا یہ اچھے اریکشن ہے دیکھیں جب امل اور چھار آپس میں ربش کریا کرتے ہیں تو لوڑ کا نرمان ہوتا ہے تتھا جو ہے جل بنتا ہے اور اس ابھی کریا کو اداسی نی کرن کہتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر پہ لے کے چلوں گا دیکھیں ابھی ہم نے اداسی نی کرن ابھی کریا کے بارے میں سنا ہم آپ کو اداسی نی کرنا بھی کرے کر کے دکھا رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس تھا این اے او اچ جو ایک کیا ہے چھار ہے آپ نے لے لیا ایس سی ایل یہ کیا ہے دیکھیں دوستو ایک امل ہے تو جب یہ ایک امل ہے تو دیکھیں یہ ملا کر بنائے گا این اے سی ایل پلس ایچ ٹو کیا بنایا گا دوستو یہ ملا کر این اے سی ایل پلس ایکسٹور اینے سیئل کیا ہوتا ہے اینے سیئل ایک لور ہے کیا ہے اینے سیئل اور یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ جل ہے تو یاد رکھے گا کہ جب عمل اور چھارہ پیس میں بھی کریہ کر لیتے ہیں تو لور اور جل کا نرمار ہوتا ہے اور اسی پوری ابھی کریہ کو اسی پوری ابھی کریہ کو ہی ادا سینی کران ابھی کریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ادا سینی کران ابھی کریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستو ادا سینی کرن ابھی کہتے ہیں لکھ لیجئے ہاں پہ ادا سینی کرن ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اسے ادا سینی کرن ٹھیک ہے آگے لیں گے میں آپ کو ایک گھر کے اگزامپل میں لے چلتا ہوں جب آپ کے پیٹ میں ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو یہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے اسیل کے کارن آپ کیا کرتے ہیں دکان سے مگاتے ہیں ڈائی جین کی گولی کائی کی گولی مگاتے ہیں ڈائی جین اور ڈائی جین کی گولی میں ہوتا ہے دوستو ایم جی او ایچ ہول ٹوائز کیا ہوتا ہے ایم جی او ایچ ہول ٹوائز ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ گڑ پڑ ہو گیا میں دکھا رہا ہوں آپ کو صحیح کر گیا دوبارہ سے لیلتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے آپ کا سی ایل پلس جو ڈائی جین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایم جی او ایچ ہول ٹوائز جب یہ ریکشن کرے گی اس سے تو بنا لے گی ایم جی سی ایل ٹو پلس ہائیڈروچن کیا بنا لے گی ایم جی سی ایل ٹو پلس ہائیڈروچن یعنی یہ ہائیڈروچن کو کیا کرے گی دوستو یہ ہائیڈروچن کو app پہ یہ تھوڑا سا گڑھ بڑ ہو گیا H2O بنے گا یاد رکھے گا H2O بنے گا یہ تھوڑا سا گڑھ بڑ ہو گیا کیا بنے گا یہاں پہ H2O ٹھیک تو اسے مینگنیشیا کا دودھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے مینگنیشیا مینگنیشیا کا دودھ کیا کہتے ہیں اس کو مینگنیشیا کا دودھ چھوٹا سا لکھ دے رہے ہیں مینگنیشیا کا دودھ ٹھیک تو دوستو آگے سلائٹ پہ چلیں گے یہ سارے جتنے سلائٹس آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ سائنس کے لئے کلاسز پر پڑھ رہے ہیں اور یہ دوست ایک طریقے سے آپ کا بیچ بیچ میں بریک ہے تاکہ آپ جو ہے بور نہیں ہو کسی بھی چپٹر کو لے کے اور آسانی سے اس کے بارے میں سیکھ جائے تو کوشنل لیں گے ہم ٹھیک ہے بات کریں گے املوں کی دھاتو آکسائٹ سے بھی کریا پھر سے وہی بنے گا لوڑ اور جل آپ یاد رکھے گا املوں کی ذات تر ابھی کریا میں لوڑ اور جل کا نرمان اس کے بعد نیکس لیں گے جھارکوں کی ادھائیتفک آکسی سائٹ کے ساتھ یہ شویت اپ چھےپ بنے گا یعنی اپ چھےپ دیں گے پلس جل دیں گے یعنی بنے گا ایک طریقے سے لوڑ ہی لیکن وہ کیا ہوگا اپ چھےپ کے روپ میں ہوگا اپ چھےپ کہتے ہیں جب کسی ابھی کریہ میں کوئی پدھارس نیچے بیٹھ جاتا ہے پرکنلی میں تو اسے کیا کہتے ہیں دوستو اپ چھےپ کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ اس سے پڑھ لیجئے امل اور چھارکوں میں سامانتہ ہیں سب سے پہلی سامانتہ ہائیڈوجن گیس مخت کرتے ہیں ابھی بتایا تھا املی ویلین ویدود دھنائن کا چالن کرتا ہے کیونکہ اس کا کارڑ وہاں پہ ہائیڈوجن پوزیٹیو آئین ہوتے ہیں اور چھاریے میں ویدود دھنائن کا چالن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ ہائیڈوجن دھنائن کا بھاؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے جلی ویلین میں جیسا میں نے بتایا تھا جب املوں کو جل میں گھولا جاتا ہے تو وہ اپنے آئین کو مخت کر دیتے ہیں یہ جسے آپ کو ابھی کریہ میں ہائیڈوجن پوزیٹیو پلس پلس سیل نگیٹیو یعنی جب ایک ہائیڈوجن اور دوگے تو وہ کیا بنا لے گی ایک ہائیڈوجن پوزیٹیو بنا لے گی نیکس لیں گے یہ تھوڑا سا بورڈ ٹائپ ہو جائے گا نمبر ہے ٹھیک ہے امل اور چھارکوں کو ناپنے کے نہیں ایک پی ایچ سکیل پائی جاتی ہے اور میں آپ کو اس کو بورڈ پر کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے بورڈ سے آپ سمجھ جائیں گے اس کو دیکھیں یہ ہو گئی آپ کی ایک پی ایچ سکیل ٹھیک یہاں پر نمبر ہوتے ہیں لکھے ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھے ایسے کر کے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور چودہ تک تو دوستو یاد رکھئے گا پہلے سے چھے تک کتنے تک یہ ہوتے ہیں آپ کے عمل کیا ہوتے ہیں پہلے سے چھے تک عمل اور سات پہ جو ہوتا ہے یہ والا سات یہ ہوتا ہے اداسین کیا ہوتا ہے اداسین اور آٹھ سے چودہ جو ہوتے ہیں دوستو وہ ہوتے ہیں آپ کے چھار کیا ہوتے ہیں دوستو چھار تو پربلتہ بڑھے گی سوری تو پربلتہ کیا ہوگی بڑھے گی ٹھیک ہے پربلتہ کیا ہوگی بڑھے گی اور اگر سات ہے تو کیسی ہوگی اداسین کیسی ہوگی اداسین اور اگر آٹھ سے چودہ کی طرف بڑھتی ہے تو پربلتہ ادھر کو بڑھے گی ٹھیک ویسے پربلتہ کدھر بڑھے گی پربلتہ چھے سے ایک کی طرف کو بڑھے گی ٹھیک ہے کچھ مان دیکھ لیتے ہیں کچھ مان دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو انسی آرٹی میں مل جائیں گے جٹر رس کا پی اچ لگ بھگ 1.2 ہوتا ہے نیبو کے رس کا 2.2 ہوتا ہے شد جل کا 7.4 ہوتا ہے اور رکت کا لگ بھگ 7.5 ہوتا ہے ملک آب مگنیشن کا 10 ہوتا ہے اور سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کا 14 ہوتا ہے یہ پربلتہ چھار ہے ٹھیک ہے اب دوستو لوڑوں کا پی اچ کا مابن کریں تو ہم ان کو 6 پرکار سے بنا دیں گے ہم لیے عملیے لورڑ چھاریے لورڑ اداسین لورڑ سیکت لورڑ ٹھیک ہے دیو سنگت لورڑ اور جو ہے اس طریقے سے ہم لبنوں کا 6 پر کی گران کر سکتے ہیں ہم پرشن لیں گے اس کے پہلا پرشن ہے عمل وے پدارت ہے جو الیکٹون گران کرتا ہے الیکٹون پردان کرتا ہے پروٹون دیتا ہے اس نے پہلے ہی آنسر ہے اس میں لگا ہوا تو پروٹون دیتا ہے عمل ٹھیک ہے پہلا آنسر ٹھیک ہے اس کا چھار وے پدارت ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک پروٹون دیتا ہے تو ایک کیا کرتا ہوگا پروٹون کو گران کرتا ہوگا بلکل صحیح اتر تیسرا کشن ہے عمل اوم چھارو کے بھی قریہ کے فلسروف بنے پدارت کو کہتے ہیں ابھی ہم نے بتایا تھا اس ابھی قریہ کو دا سینی قریہ بھی قریہ کہتے ہیں اور اس میں لورڑ کا نرمان ہوتا ہے تو لورڑ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا دیکھیں ایک بار اگلا ہو جائے گا او دا سینی قریہ سے بنتا ہے پھر سے پوچھ لیا ہے لورڑ تتھا جل ایک بار اور دیکھ رہے جائے اگر نہیں دیکھ پائے ہوں دا سینی قریہ سے بنتا ہے عمل چھار لورڑ یا دورڑ تتھا جل عمل چھار کے پرچھڑ کے نہیں کس کا پیوک کہا تھا لٹمس پتر کوبارڈ پتر امونیا پتر ان میں سے کوئی نہیں بہت آسان تھا لٹمس پتر نیل لٹمس پتر کو لال کر دیتا ہے عمل لال کر دیتا ہے اور جو چھار ہوتا ہے وہ نیلہ کر دیتا ہے لال لٹمس پتر کو نیلہ کر دیتا ہے چھار ابھی بتایا تھا ہم نے ٹھیک ہے جل میں گھلنشیل بھسم کو کہتے ہیں چھارک کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دوستو اس کو چھار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھار ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پرشن لے لیتے ہیں نیملکیت میں کون سا قطن صحیح ہے چھار میں سابون جیسی چکنا ہٹ ہوتی ہے چھار لال لٹمس کو نیلہ کر دیتے ہیں اور سبھی چھار بسم ہوتے ہیں کنتو سبھی چھار بسم نہیں ہوتے اس میں جو ہے سبھی سہی ہیں کیونکہ چھار میں ساون جیسی چکناہٹ بھی ہوتی ہے چھار لیلہ بھی کر دیتے ہیں تو دو باتیں سہی ہیں اس کا مطلب سبھی والا سہی ہوگا سبھی عمل جھل میں گھل کر پردان کرتے ہیں شروع میں ہی بتایا تھا اس ویڈیو کے ہائیڈوجن آئین اور اسی وجہ سے یہ ودود کا سنچالن کرتے ہیں اگلا دیکھیں گے کوئی ویلین لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے اس کا پی ایج سمبھفتہ کیا ہوگا تو کوئی لٹمس کا جو پی ایج ہوگا تو ایک چار پانچ اور دس تو کیا کرتا ہے لال کو نیلا کر دیتا ہے اس کا مطلب جو دس والا ہے وہ ہی ہوگا اور وہ ہی چھار ہوگا یہ سب تو عمل ہی ہو جائیں گے ایک چار پانچ کوئی لور انڈے کے پیسے ہوئے کبش سے ابھی کریا کر کے گیس اتپن کرتا ہے جو چونے کے پانی کو دودیا کر دیتی ہے اس ویلین میں ہوگا تو اس ویلین میں کیا ہوگا دوستو H2S ہوگا اس ویلین میں ایڈو جنہا نہیں ہوگا KCL ہوگا نہیں ہوگا SCL ہوگا SCL یہاں پر ہوگا کیا ہوگا یہاں پر SCL ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرشن کیسے ہوگا انڈے میں کیا ہوتا ہے CACO3 ہوتا ہے کالچم کاربونی جب آپ اسے HCL سے ریکشن کراؤگے تو یہ CACO2 بن جائے گا اور وہ H2O اور CO2 مل کے الہ ہو جائے گا اگلا دیکھیں گے اپچ کا اپچار کننے کے نہیں کس ہو شودی کا اپ یوگ ہوتا ہے میں آپ کو چاروں کے بارے بتا رہا ہوں انٹی بائیٹک جو ہوتی ہے جیواروں کے ورود استعمال کی جاتی ہیں انلجیسک جو ہوتی ہے درد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں انٹاسیڈ گیس کے لیے جو آپ کو ہی بتایا تھا ملک اور مگنیشیا یا ڈائیجین کے نام سے بازار میں اپلوبد رہتی ہے ہمارا ادھر کون سا ہمارے پیٹے میں کون سا ایسیڈ بنتا ہے دوستو ایسیڈ بنتا ہے داد ساف کرنے کے نہیں پرکٹی کس پرکار کی ہوتی ہے چھاری یہ عملی اداسین یا سنچار کی ہے تو کیسی ہوتی چھاری یہ ہوتی ہے پانی کے پینے کے پانی کو جواروں سے مکت قرانے کے نمکت کا کس کا اپیوک کیا جاتا ہے بیکنگ سوڈا ورنجک چوڑ دھونے کا سوڈا بلیچنگ پاورڈر کا جیسے آپ ورنجک چوڑ کہتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے کیلچم ہائیپو کلوریٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا پرشن دیں گے آسود جل کی پی ایج کا مان تو ہم یاد رکھے گا آسود جل کی جو پی ایج ہوتی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے اگلا پرشن دیں گے ہمارے روڈر کی پرکٹی ہوتی ہے نہ آملی ہے نہ چھاری ہے تو پھر کیسی ہوگی اداسین یہ تھوڑا سا یہاں پر اس میں ایک دکت ہے پرشن میں یہ غلط ہوگا کیونکہ عمل کی جو پرکٹی ہوتی ہے وہ ساتھ پینٹ چار کے آسپاس ہوتی ہے تو ہم اسے اداسین میں ہی رکھتے ہیں قائم میں رکھتے ہیں لیکن ساتھ پینٹ چار کے آگرڑنگ چونکہ چھار یہ ہو جاتی ہے لیکن ہم اسے کیسے مانتے ہیں اداسین میں تو اسپینشن میں تھوڑی دکت ہے آگے دیں گے ادھاتووں کے اوکسائیڈ کی پرکٹی ہوتی ہے یاد رکھے گا جب ادھاتو اوکسائیڈ بناتے ہیں تو یہ عملی پرکار کے ہوتے ہیں اور جب دھاتو بنائیں گے تو یہ چھاری پرکار کے سانڈرشٹو ایسو فور جل میں ملانے پر اوشما افشوشت ہوتی ہے اوشما افشوشت ہوتی ہے کیسی ہوتی اوشما یہ پرشن جو تھے آپ ادھیائے دو کچھا دس ہندی مادھیم میں کر رہے تھے اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو سیشن آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کی تیاری میں بہت زیادہ پدد ملے گی اور ہم بڑے ویڈیو سیشن جیسے بھی ریگولر کلاسز میں ضرور ڈالیں گے آپ کے نئے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کچھ چیزیں چھوٹے میں نہیں کی جا سکتی لیکن آپ کی تیاری کیلئے جو کہ ابھی آپ کمٹیشن کا پڑھ رہے ہیں تو کمٹیشن کے حساب سے یہ آپ کو پرفیکٹ ہے اور بورڈ کے حساب سے جو ہم آپ کو ریگولر ککچھائے دیں گے تو ہم اس کے حساب سے بھی آپ کو بتائیں گے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد انت میں رہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو پرانے ویورز ہیں وہ ہمارے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو نئے ویورز ہیں اسے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کریں دھنیواد